اسلام علیکم ویوورز جب تک اسپین کا امیر الجر دوریا وینس اور پاپائے روم کے بحری بیڑے کی مدد کے لیے پہنچتا اس وقت تک خیر الدین بار باروسا اور اس کے سلاروں نے وینس اور پاپائے روم کے متحدہ بیڑے کی حالت ہجر لمحوں کی ازار وحشتوں کے خونی عذاب اور تھر تھراتی ارہ آساتوں سے بھی بتر کرنا شروع کر دی تھی اور پھر کھلے سمندر میں وینس اور پاپائے روم کے متحدہ بحری بیڑے کو خیر الدین بار باروسا کے ہاتھوں بترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے خیر الدین نے موت کی آہٹوں اور زمستانی ہواوں کے جکڑوں کی طرح کچھ دیر تک دور تک ان کا تاقب کر کے نہ صرف انہیں نقصان پہنچایا بلکہ ان کے بہت سے جہاز اور کشنیاں بھی ان سے چھین کر اپنے قبضہ میں لے لی وینس اور پاپائے روم کے بحری بیڑے کو شکست دینے کے بعد خیر الدین بار باروسا اور اس کے سلاروں نے دم نہیں لیا بلکہ وہ جوش مارتی نفرت جذباتوں کو خاک کر دینے والے بھیانک آتشین لمحوں کی طرح پلٹے دوریا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی خیر الدین بار باروسا اس کے سلاروں اور ملاہوں کا مقابلہ کریں لیکن وینس اور پاپائے روم کے بحری بیڑے کی طرح خیر الدین بار باروسا نے دوریا کے بحری بیڑے کی حالت بڑی تیزی سے مصروف بکا پیاسی روحوں اور عذابوں کی علمناک عذیت اور اپنی پرواز کو تلاش کرتے بے بس تیور سے بھی زیادہ ہولناک بنانی شروع کر دی تھی جس طرح کھلے سمندر کے اندر خیر الدین بار باروسا کے ہاتھوں وینس اور پاپائے روم کے بحری بیڑے کو شکست ہوئی تھی اس سے بھی بدترین شکست خیر الدین بار باروسا نے اسپین کے امیر الجر دوریا کو دی اور وہ اپنے بچے کچھ بحری بیڑے کو لے کر اپنی جان بچا کر بھاگ کھڑا ہوا اسپین کے امیر الجر دوریا اور وینس اور پاپائے آزم کے متحدہ لشکروں کو شکست دینے اور بہت سے جزائر پر قبضہ کرنے کے بعد سمندر کے اندر خیر الدین بار باروسا اور اس کے ساتھیوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی وہ یونان کے مجموعات الجزائر میں اپنی کشتیوں اور جہازوں پر بادبان لگاتا بلا خوف و خطر گھستا چلا گیا تھا بعض حسین جزیرے جن پر اس نے قبضہ کیا ایسے بھی تھے جہاں کے بشندے زیتون کے درخت اگاتے تھے اور بھولے بصیرے زمانوں کے گیت سنتے تھے گو وہ جنجو بھی تھے لیکن خیر الدین بار باروسا کا مقابلہ نہ کر سکے خیر الدین بار باروسا نے ان کی بندرگاہوں پر قبضہ کر لیا ان کے مضبوط کوہستانی قلعے اس نے منحدم کر دیے اور جنہوں نے اس کے سامنے اتھیار اٹھانے کی کوشش کی انہیں شکست دے کر قیدی بنا لیا گیا یورپ میں جب یہ خبریں پہنچی کہ سلطان کے امیر الجر خیر الدین بار باروسا اور اس کے دوسرے سالاروں نے بارہ جزیروں پر قبضہ کر لیا ہے اور تیرہ جزیروں کو انہوں نے طاقتوں تاراج کر کے رکھ دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کھلے سمندر کے اندر نہ صرف اسپین کے امیر الجر دوریا کو بترین شکست دی بلکہ پاپائے آزم اور وینس کے بحری بیڑوں کو بھی ہلیا بگاڑ کر رکھ دیا ہے تب یورپ کے اندر ایک حلچل اور ایک بیچینی کی لہر دوڑ گئی تھی لیکن ان کی بیبسی اور مجبوری یہ تھی کہ وہ سمندر کے اندر خیر الدین بار باروسا جیسے امیر الجر کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرت نہیں رکھتے تھے کچھ جزیروں پر قبضہ کچھ کو تاختوں تاراج کرنے اور یورپ کے بحری بیڑوں کو شکست دینے کے بعد خیر الدین بار باروسا جب اپنے بحری بیڑے کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچا تو وہ ایک قابل دید سما تھا اس کے جہاز مال سے لدے ہوئے تھے کہتے ہیں جب وہ قسطنطنیہ پہنچا تو سب سے پہلے اس نے سلطان کے سامنے دو سو قیدیوں کو پیش کیا جو سونے اور جوارات کی امبار اٹھائے ہوئے تھے وہ سلطان کی خدمت میں پیش کیے گئے اس کے بعد دو سو قیدی اور آئے جن کے کندوں پر سونے اور چاندی کی تھیلیاں لٹک رہی تھیں وہ بھی سلطان کو پیش کی گئیں اس کے بعد دو سو اور قیدی باری باری سلطان کے پاس سے گزرے جو عالی قسم کے کپڑوں کے تھان اٹھائے ہوئے تھے یہ عجیب و غریب سما تھا اس تماشے کا سلطان سے زیادہ قسطنطنیہ کے لوگوں پر گہرہ اثر ہوا ان کا امیر الجر خیر الدین بارباروسا واقعی اس قابل ہے کہ سمندر کی اندر کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ وہ واقعی ایک ناقابل شکست امیر الجر ہے اسپین کے امیر الجر دوریار وینس کے بحری بیڑے کو شکست دینے کے بعد خیر الدین بارباروسا نے ایک طرح سے اسپین کے شہنشاہ چارلیس اور وینس کے بادشاہ دوجے کو سلطان سلیمان کے سامنے آجز کر کے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا جس وقت خیر الدین بارباروسا دوریا سے ٹکرا رہا تھا اس وقت اسپین کے بادشاہ چارلیس کا بھائی اور آسٹریہ کا حکمران فرولندہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ حرکت میں آ چکا تھا اور وہ مسلمانوں کے علاقوں کی طرف یورش کر چکا تھا